ہلو دوستو آسا ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے آج آپ سے سیئر کر رہی ہوں یہ سیم کا اچار یہ اچار بہت ٹیسٹی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے اور آپ کے یہاں اسے کیا کہتے ہیں آپ جرور بتائیے گا ہمارے یہاں اسے سیم کہتے ہیں اور یہ کچھ مسالے ہیں نمک تھوڑا بہت زیادہ ہو سکتا ہے جتنا آپ کے سواد میں لگے اور باقی سارے چیزیں بس اتنی ہی پڑے گی زیادہ کچھ نہیں پڑے گا اور وہ ایک مسالہ جو آپ لوگوں نے جا کے اگر نہیں دیکھا ہے تو جا کے دیکھئے اچار کا مسالہ میں پہلے سے ار کر چکی ہوں اپنی چینل پہ یہ سیم کو کٹ لیا اپنے جتنے آکار کا بنانا ہے چھوٹا بڑا آپ اپنے انسار کر سکتے ہیں اسے اچھے سے پانی دو تیم پانی سے دھولیں گے اور جب یہ ساب ہو جائے گا تو ایک دو گلاس جتنا آپ کا سیم ہے ایک پاؤں سیم لے رہے ہیں تو دو گلاس پانی اور آدھا چمچ نمک ڈال کر اُبھال دیں گے پانی کو اور اس میں یہ کٹا ہوا سیم ڈال کر پکنے تک اسے اُبھال دیں گے جب یہ پک جائے گا تو ہو جائے گا تو اگر آپ نے اچاری بہنگن آلو کی سبزی کا یا اچار کا یہ جو بھی کہیے اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ جا کے میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو مسالہ میں نے اچار والا یوز کیا ہے اس کا بھی آپ جا کر دیکھیں اگر پسند آئے تو لائک سیر سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیر کر کے مجھے اپریسیئٹ کریے یہ دیکھئے سیم پک کر ریڈی ہو گیا ہے تو اسے نکال لیں گے پانی سے اور اسے کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دین گے کتنا گرم ہے دیکھ رہا ہے آپ کو بس اسے تھنڈا ہونے کے لیے میں نے کچھ دیر چھوڑ دیا اور یہ چھنڈا ہو جانے کے بعد اسے دوسرے بردن میں ڈال دیئے ہیں ابھی بھی تھوڑا گرم ہے پر ہلکا تھنڈا ہو گیا ہے اور اس سے سارا ایک میں ڈال دیں گے اور سارے مسالے جو آپ کو پہلے میں نے دکھا دیا ہے وہی سارے مسالے اس میں ڈالیں گے نمک میں میں کالا نمک اور سادہ نمک دونوں یوز کریوں ٹھوڑا اچھا ہو جاتا ہے تو آپ بھی دونوں نمک یوز کریں اس کے بعد اس میں لال مرچ پاورڈر کلر کے لیے کیونکہ مرچی میں نے اس مسالے اچار مسالہ میں ڈال رکھا ہے اس کے بحال دی ایک چھٹکی بھر اور امچور پاورڈر کھٹاس کے لیے اور یہ ہے اچار کا مسالہ جس میں ساری چیزیں پہلے سے ہی میں نے بنا کر رکھ لیا ہے اور یہ جب بھی آپ کو من کریں تو آپ بنا سکتے ہیں اور اس مسالے سے میں اور بھی ریسپی آپ کو دکھاؤں گی آگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میں آپ سے سیئر کروں تو آپ دیکھ سکیں اور ہاں اس میں تھوڑا سا کچھا تیل ہی پڑے گا سرسو کا اور پکا کر یا اسے سبجی کے طرح نہیں ڈالنا ہے اچار کے جسے کچھا تیل ڈالنا ہے اور اسے ڈالنے کے بعد سارے مسالوں کو اچھے سے ملا دیں گے اور کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے کھٹاس میں آپ نیمو بھی یوز کر سکتے ہیں سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں امچور یوز کر رہی ہوں آدھا چمچ امچور ڈالا اور بہت اچھا لگتا ہے ایک دو دن سٹور بھی کر سکتے ہیں یہ کھڑاپ جلدی نہیں ہوگا آپ فریج میں سٹور کریے گا تو ایک سپتہ کریے گا اور یہ دیکھیں بند کر تیار ہے کتنا یمی دکھرا ہے کتنا تیسٹی اور ہیلدھی بھی ہے لیچ گا لیکن مردی شکری change